بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قاتری آپ دیکھنے روحانی بک شیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیش مفتی بلال احمد قاتری بے انتہا رزق پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمر آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہوگا اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ رزق کے لیے پرشان ہو آج پرشانیاں کیوں ہیں مین جو اس کی ریزن ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں ختم ہو چکی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ ہم خود ہوتے تھے سال سال گزرتے ہوئے پتہ لگ جاتا تھا اب خود کہتے ہیں سال گزرا پتہ ہی نہیں چلا ہفتہ گزر گیا ابھی جمعہ تھا ابھی پھر جمعہ آ چکا ہے یعنی یہ ایک بات کہہ رہوں کہ اتنا ہو گیا پہلے تھوڑے پیسے ہوتے تھے بڑا اچھا نظام چلتا تھا ایک گھر کا کمانے والا ہوتا تھا دس کی وہ کفالت کرتا تھا آج دس کے دس گھر کے کمانے والے ہیں لیکن وہ پوری نہیں پڑتی ہے اور پہلے ہوتا تھا کہ ابھی جیسے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم پہلے ہوتا تھا کہ مہینے میں ایک دن ہم مثلا گوشت کھایا کرتے تھے اور آج صبح شام دوپیر ہے لیکن نہ ٹائم میں برکت ہے نہ پیسوں میں برکت ہے نہ گھروں میں برکت ہے نہ اولاد میں برکت ہے نہ ان چیزوں میں برکت ہے وہ برکت کیوں اٹھ کی ہے جب سے ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتائے ہوئے چیزوں کو چھوڑا ہے بے برکتیوں نے ہمارے گھروں میں آج کی اس ویڈیو میں یہ چیزیں میں شیئر کروں گا اور آپ نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے اور بتانا ہے پہ شک جو پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ ڈن لکھے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تقریبے نائٹی پرسنٹ آئے ہوں گے جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آسان سے جیسے میں ایک عصاہ امم مثال دے تو اب ہم پورا دن کام کرتے ہیں سب کچھ کرتے تھک جاتے ہیں اب جیسے کہ آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تین تیس پار سبحان اللہ تیس پار الحمدللہ چون تیس پار اللہ پڑھ کر دونوں آتوں پر ادام کرے پورے جسم پر پھیلے کا جس کو تسبیح آتے فاطمہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کو اللہ تعالی جو ہے اس کی تھکاوٹ دور فرما لیتے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ ہم تھکاوٹ ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے جوڑوں میں گوڑوں میں درد ہوتا ہے جسم میں درد ہے لیکن مجھے پتہ ہے کوئی بندائی پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اس کام کے اوپر لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں اگر یہ کریں گے تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا ہمیں کوئی ایسی دعائیں جس سے اب درد ہے جسم میں احادیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھ کے کہ ہم درد کے اوپر دھم کرتے ہیں نہیں کرتے سیدھا ہم پیناڈول کے اوپر جاتے ہیں دعائیوں کے اوپر دھاتے ہیں تو بیٹی کے اوپر جاتے ہیں تو جب سے ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے ہماری زنگی سکون ہوگی ہماری زنگیوں میں برکتیں آئیں گی ہماری زنگیوں میں سکون آئے گا ہمارے گھر میں مال میں اولاد میں پیسوں میں کاروبار میں برکتیں آئیں تو آج کے دن بھی یہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند چیزیں بتا رہا ہوں میں نے اس پر قسم بھی کہیں کیوں کہ سرکار نے فرمایا کہ پڑھو کے تو رسک کی تنگی نہیں ہوگی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم پڑھیں اور ہمارے گھر میں رسک کی تنگی ہو تو ان پر عمل کیجئے تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ دیکھئے گا گھر میں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہماری اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹ میلہ لکھی گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا عمل پر جانے سے پہلے چند لوگوں کے لئے ہم دعا کریں گے آپ نے دعا پر آمین ضرور کہنا ہے اور اگر آپ کی بھی کوئی دعا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے خصوصی دعا کی جائے گی اور جس کے لئے دعا ہو رہی ہے اس کو لئے اپنے کومنٹ میں آمین لکھنا ہے لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ہیں تو زبان سے دل سے جس طرح مرچبہ دل کی خوشی سے آمین ضرور کہیے گا تو آج کی پہلی دعا ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا فرمائے اللہ پاک میرے رزق میں برکت اور وسط اتا فرمائے اور میں اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر سکوں آپ بھی ان پر عمل کریں جو آج کی ویڈیو میں بتلاوں گا لکھیں آپ کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حسابیز بے تاشا دولت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے اچھے نصیب کرتے ہیں کہ ہر سال روزہ اقدس کی حاضر کریں اور ہر سال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ہر جمرے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہر سال ہر جمرہ کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اقدس کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے جتنے میرے ویورز ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اتا فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ سب کی یہ خواہش ہر انسان کی جو مسلمان ہیں ایک آخری اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے اللہ کا گارہ نبی کا روزہ پاک دیکھ سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رضی بے تاشا دولت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی تندرسی والی ایمان والی آفیت والی لمحی زندگی اتا فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین اس کے بارے ہمارے پر دوسرے ہیں کہ مجھے صاحب میرے لئے دعا کریں میرے شہر کسی دوسرے کے غلط باتوں میں نہ آئے اور میرے لئے اس کے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے آمین سم آمین یارب العالمین ہمیشہ میہ بیوی کے رشتے کو باہر سے خراب کیا جاتا ہے باہر سے انجک کیا جاتا ہے اب یہ میہ بیوی کی بھی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات میں بار والوں کو کیوں سنتے ہو ٹھیک ہے اپنے گھر کو دیکھو بھرنے والے سو کان بڑھتے ہیں اب بعض افعہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ بعض افعہ وہ انشاءاللہ آپ کا گھر سکون کے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے شور کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا فرمائے جو بھی غلط فہمی ہے مسنڈسٹینڈنگ ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور یہ جو ویسے ہی کان کے کچھے ہوتے ہیں یہ ویسی خطرناک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی محبت اتفاق اتحاد الفت پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت آپ لوگوں کے دنمیان میں نہ آسکے آمین تو چلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں انہیں سے جو پہلا ہے اس کو دیکھ لیجیے یہ پوزے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مجھ سے پھر گی رز تنگ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو اس کی برکت سے رز بڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز کے پہلے یا بعد سو مرتبہ یہ پڑھو جو آپ کی سکرین کے پڑھا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفراللہ یہ بتائیے کہ مجھے کون کون اس پر عمل کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں رز کی تنگی ہے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگ اس چیز کو پڑھتے ہیں اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس زلیل و خوار ہو کے آئے گی وہ تم کو غیب سے رز ملا کرے گا اور اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا سواب ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رز کھول دیا اور میری تندستی جو ہے وہ دور فرماتی ہے تو یہ کتنا آسان ہے تو بتائیں ہم میں سے کتنی لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بھی حمدی سبحان اللہ العظیم و بھی حمدی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں پڑھیں گے تو ہمارے گروں سے رز تنگیز دور پڑھنے والے بند جائے دیکھئے گا آپ کے گھر میں کتنی برکتیں پیدا فرماتے ہیں اسی طرح کی ایک اور دعا ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگا ہوں اور یہ دعا ہے کیا دعا ہے بلکہ ایک طریقہ کار ہے جیسے کہ حضرت صاد بن صاد رضی اللہ تعالیٰ سے فرحی ہے کہ ایک شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور فقر و فاقہ تنگی معاشی کی شکایت کیا دیکھیں دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو خواہ کوئی ہو یا نہ ہو یعنی کہ جیسے گھر میں داخل ہو بلاند آواز سے کہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے اب کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں جن کے گھروں میں برکتی ہے وہ یہ اس پر عمل کرتے ہیں دوسرے کہا فرمایا کہ پھر مجھ پر سلام بھیجو ٹھیک ہے السلام علیہ وسلم پڑھ لیں درودِ برہمی پڑھ لیں درودِ پاک پڑھ لیں کوئی چیز پڑھ لیں اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایک بات سورة الاخلاص پڑھ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یکل ہو کفوانا حد اس نے ایسے ہی کیا اللہ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی یہاں تک کہ کہ وہ اقربہ اور پڑوسیوں پر بانے لگا یعنی اتنی اس کو مل گی کہ وہ لوگوں میں اس چیز کو تقسیم کرنے لگ پڑا کیا کام ہے اسلام کرنے نمبر دو درودِ اسلام پڑھنے نمبر تین سورة الاخلاص پڑھنے دو تین چار منٹ لگنے آپ کے تو مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں آج سے اپنی زنگیوں پر اس عمل کو لے ہیں دیکھئے گا میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ اگر اس پر عمل کل لیا پھر کبھی نہیں رو گے کہ یار ہمارے گھر میں رزقی تنگی ہے لیکن نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر رونا تو پڑے گا اب جب نبی کے طریقے اور بتائی ہوئی چیزوں کو ہم چھوڑیں گے پھر دیکھ لیں کہ نکامی ہماری مقدر ہیں ببرکتی ہماری مقدر ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ جتا فرمائے وہ ہم سب کو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی چیزوں پر اور عمل کرنے کی توفیق اتاب ہمیں ملتے ہیں چلا بلکسی ایسی نیکٹریڈی ہو گئے انہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ